ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیم بیتریز جہان دی اوشن آف نالیج کی طرف سے آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر حدمت ہوں لیکن ٹاپک پہ جانے سے پہلے اگر آپ پہلی بار میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کوئنڈی میری چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکان پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ہیں Thank you very much سیریز آف ویڈیوز ارکک کی الحمدللہ میں نے بنائی اور ان دی کانٹینیویشن آف دیٹھ ویڈیوز آہ تڑھے آہ تڑھے آہ جو خطرات ہے ان کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو سیزمک ویڈیو یعنی کسی بھی ساخت کو نقصان کا اندازہ طول و ارز اور ساتھ میں اہلے کے مدد سے لگایا جا سکتا ہے اگر زلزلے کی جو لہرے ہیں وہ تکرا رہی ہیں اس پکچر میں دکھائے گیا ہے ہارڈ راک کے ساتھ تو وہاں پہ امپلیچوڈ بھی کم ہوگا اور وہاں پہ ڈیویریشن بھی کم ہوتا ہے جس طرح کے اس پکچر میں دکھائے گیا ہے اور اگر فرس کے لئے وہ سافٹ راک ہے کہ وہاں پہ امپلیچوڈ بھی زیادہ ہے اور ڈیویریشن بھی زیادہ ہے تو سب سے زیادہ ڈیمیجی جو ہے وہ سافٹ سائل سائٹ میں ہوگی اور یہ بات بلکل کنفرم ہے یعنی سیزمیلوجیسٹ کے ریسرچ کے حوالے سے کہ اگر زلزلے کی لہریں تکرا رہی ہیں ہارڈ راک کے ساتھ تو وہاں پہ ڈیویریشن بھی کم ہوتا ہے اور وہاں پہ لہروں کی امپلیچوڈ بھی کم ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈیمیجیز بھی کم ہوتی اور اگر وہ سافٹ راک ہے وہاں پہ امپلیچوڈ بھی زیادہ ڈیویریشن بھی زیادہ تو وہاں پہ نقصانات بھی زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہم پاکستان جو آپ کو میپ نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان ارتک زون میپ ہے اس میپ کو بنیادی طور پر چار مختلف کلرز میں دیکھا گیا ہے ایک کلر جو سب سے پہلے والا ہے یعنی جو ایکسپلینیشن میں کی میں دیکھا گیا ہے مانر ٹو نوڈ ڈیمیج دوسرا جو ہے وہ ہے مانر ٹو موڈریٹ ڈیمیج یہ جو یہ والا جو تھرڈ کلر ہے موڈریٹ ٹو سیویر ڈیمیج اور تیسرا جو ہے چوتا جو ہے وہ ہے سیویر ڈیمیج اب مانر ٹو نوڈ ڈیمیج میں پاکستان کے مختلف ایریاز ہیں جس میں میاں والی سرگودہ ملتان کے علاقے پڑھ رہے ہیں اور مانر ٹو موڈریٹ ڈیمیج کی جو ایریاز ہیں وہ پاکستان کے جس میں صدوی شریف یعنی ہندوکش کی ریجن کا ریجن ہے پشاور ہے رہوڑپنڈی ہے ساتھ میں گجرہ والا لاہور نیچے جائیں بلوچستان کے علاقے اس میں پڑھ رہے ہیں جھیکب آباد ہے اور تیسرا جو موڈریٹ ٹو سیویر ڈیمیج ہے اس میں ہندوکش کا تقریبا پورا ریجن ہے جس میں پٹن ہے چترال ہے گوپس ہے گلگت ہے اور اسی ہی یعنی موڈریٹ ٹو سیویر ڈیمیج میں کوئٹا ہے اس میں چاہی ہے اور جو سیویر ڈیمیجیز ایریس ہے اس میں مزفر آباد ہے باہ ہے اس میں سیویر میں کوئٹا بھی ہے ایک مستونگ بھی ہے اور قلات بھی ہے اور گوادر کے ایریس بھی ہے یہ وہ ریجن ہے کہ جہاں پہ کسی بھی وقت شدید قسم کے زلزرے جو ہے آن دے بیسس اف دیئر ہیسٹوریکل پروفائل آ سکتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زلزرے کو تو آج کی جدید دور میں بھی ہم رکوا نہیں سکتے ہیں کس طرح ہم ان کے نقصانات کو کم سے کم کر لے ہم ان کو کم کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ فیکسنگ لوز پارٹس کیبینٹس شیلز انگیزر اس پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ یہ زلزرے کی وجہ سے مختلف چیزیں گیری ہوئی ہیں اور یہ وہ جگہ ہیں وہ چیزیں ہیں جو کہ فکس نہیں ہو دی اور ہم کوشش کر لے کہ اپنے گھر میں شیلپس کو گیزرز کو ایسے اور بہت ساری چیزیں کچن میں ہو رومز میں ہو ٹھیک کہ وہ ہینگنگ نہ ہو وہ صرف پڑی نہ ہو اور اگر وہ کسی جگہ پہ ہم نے صرف رکھی ہوئی ہے تو وہ مہولی یعنی ارکھ پیک سے بھی وہ نیچے گر سکتی ہیں اور اس پکچر میں اگر یہ بھلا سیچویشن ہے تو اس کے بہت منفی اثرات ہوتی ہیں دیکھیں اگر فرس کے لئے آپ یہاں سے ایوکویٹ کر لیں تو یہ چیزیں آپ کو ہرڈل ریزسٹ کریں گی ٹیک تو کوشش کر لیں کہ ایک بات تو ہم لوس پارٹس کو ہم فکس کر لیں نیکس میں ہیں نمبر ٹو میں پریپیر ایمارجنسی سروائیول کٹ آپ ہر وقت اپنی گھر میں ایک ایمارجنسی سروائیول کٹ رکھیں یہ سب پرٹیکولی اون ریزنس کے لئے جہاں پہ سیویر جو پہلے میں نے میپ میں بتایا کہ اگر فرس کے لئے وہاں پہ مڈریٹ اور سیویر آتکک پڑھ سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جہاں پہ پڑھنے کے امکانات کام ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ یہ ایمارجنسی کٹ ہو کیونکہ آج کے حالات میں یہ ہمیں بہت سارے نقصانات سے یہی ایمارجنسی کٹ جو ہے وہ ہمیں بچا سکتی ہے اس میں مختلف چیزیں ہونی چاہیے فلیش لائٹ کینڈلز مانچس میڈیکیشنز ہونی چاہیے ایسی خوراک جو کہ چند دنوں میں خراب نہ ہو مثلا ڈرائی فروٹ ہو اس میں پانی کے کنٹینرز ہو سلیپنگ بیکس اور بلینکٹس ہو پرسنل ٹوائلٹس کا سامان ہو پلوٹس ہو اور سٹراؤ ہو اور پورٹیبل ویڈیو ہونی چاہیے ریڈیو ہونی چاہیے تیسرے نمبر پر سیکیورنگ گیس ایکویپنٹس آپ کے گھر میں جہاں جہاں پہ بھی گیس لگا ہوا ہے کوشش کر لے کہ ان کو ایسی جگہ میں لگائیں تاکہ وہ عام حالات میں بھی آپ کی گھر کو نقصان نہ دے گیلری میں لگا رہے باہر ایسا نو کہ بلکل کیچن کے وست میں آپ نے یہ ساری چیزیں لگائیں ہیں تو معمولی مصحب سے بھی یہ چیزیں جن سے آگ بڑھ سکتی ہے اور ززلی کے لیے بھی تیویے ضروری ہے کہ یہ جو گیس کے ایکویپنٹس ہے وہ آپ کے گھر سے آپ کے گھر کے کسی کونے میں ہونی چاہیے تاکہ ان سے کم سے کم نقصان ہو ساتھ میں پھر آپ کا جو خاندان ہے وہ تیار رہنا چاہیے اگر فرس کے لیے ززلی اللہ اب بھی ہے شروع ہوا زمین حیل رہی ہے تو آپ کوشش کے لیے کہ کسی ٹیبل ڈسک کے اندر چلے جائیں اور کڑکی سے کیچن سے آپ دور رہیں اور جب یہ شیکنگ ہو رہی ہو زمین حیل رہی ہے تو کوشش کر لیے کہ آپ باہر نہ دوڑیں یہ میں جب جاپان میں تھا تو میں جب وہاں پہ گھیا دو کہ یہ چیزیں مجھے معلوم بھی تھی لیکن گرومنگ اس طرح ہم سب کی ہوئی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم باغ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جو ٹیچرز تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہیلو پاکستانی ڈونٹ رن یہ زلزلہ آپ کو مارے گی نہیں لیکن جب آپ باغیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو ہم کوشش کر لیں کہ زلزلے دوران ہم باغے نہیں اور اگر فرس کے لئے زلزلہ شروع ہیں اور آپ باہر ہیں تو آپ بیلڈنگ سے دور رہیں بجلی کی تاروں سے دور رہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز آپ کیوں پر گھر جائے اور اگر آپ کسی حجوب والے جگہ میں ہے تو آپ افراتفری نہ پیلائیں نکلنے کی کوشش کھریں بڑے اختیاط کیسار اور اگر آپ کسی بیچ کے نزدیک ہے تو آپ کوشش کر لیں کہ کسی اوپر ہائی ریس جگہ پہ چل جائے ایسا نہ ہو کہ زلزل سے وہاں پہ سلاب آجائے یا سنامی آجائے اور اگر یہ زلزلہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کوشش کر لیں کہ اگر فرس کے لئے آگ لگی ہے یا آگ لگنے کے چانسز ہیں تو اس کو آپ فوری طور پر کیا کر لے پوچھا دیں گیس کی اگر سمیل آ رہی ہے چیک کر لے اگر کہیں سے سمیل آ رہی ہے گیس کو بھن کر لے اور بروکن گلاسیز ہے ڈیبریز ہے تو آپ شوز پہنیں جن جو لوگ زخمی ہے ان کو آپ جتنا ممکن ہو ان کی مدد کر لے اور جو سیریس انجری سے ان کو میڈیکل سپورٹ کیلئے ہسپتھار لے کے جائیں کنٹرول بوکس سے جو ہے بجلی کو منخطہ کر لے جو کیمیکل گر چکے ہیں اس کو امیڈیٹی سپ اپ کر لے صاف کر لے ان کو اور اگر دروازے یا علماری کے دورز گلے ہیں تو اختیار کے ساتھ ان کو برن کر لے ایسا نہ کہ وہاں سے آپ کے اوپر کوئی سمان گر جائے اور کوشش کر لے کے بجلی کے من جو ٹرانسمیشن لائن ہے اگر وہ نیچے پڑی ہوئی ہے تو کوشش لے کہ دور رہیں کبھی ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کر لے پانچ وہ طریقہ یہی ہے کہ ریٹ اوپنی بلڈنگ کو بنائیں اچھے طریقے سے یا اس میں ریٹ کر لیں اب یہ سوال پیدا ہوتا اگر یہ یہ مطلب ہے ایک ایک پیس بلڈنگ میں اب ان کی بنو بلڈنگ کی کی پیسیتی زیادہ ہو جائے that is called relocating اگر کہیں پہ آپ کی بلڈنگ کو ضرورت ہے تو کار کوشش کر لے ان کو ratified کر لیں اور آخر میں چھتا طریقہ ہے base isolation base isolation بھی زلزلے کو mitigate کرنے کا ایک طریقہ ہے but that is very much expensive یہ میں نے ہوت جا کے اس کے اوپر experiment بھی کیا ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی ہے when I was in Japan base isolation میں اس طرح ہے کہ پوری بلڈنگ rubber کے ایک بہت بڑے elastic balls کے اوپر جو ہے وہ بڑی رہتی ہے اور جب زلزل آتا ہے اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگی کہ جاپان میں ایسے بلڈنگز ہے کہ جب زلزل آئے تو وہ ہلتی ہیں یہ بات بلکل ٹیگ ہے بلڈنگز ہلتی ہیں اور وہ اس لئے ہلتی ہیں کہ وہ پوری بلڈنگ بیس یعنی جو ان کا بیس ہوتا ہے وہ elastic balls کے اوپر اور وہ بال بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں تو یہ technology بہت زیادہ expensive ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں کہیں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گا کہ بیس isolation کی بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے تینکیو بیری مچ یہ ارٹویک کی آخری ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اور جو نیکس ٹاپک میں شروع کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ ہوگا فلڈ کیونکہ سیلان بھی ایک ایسا حیزر ہے جو کہ خیبر پختنخواہ میں پرٹیکورلی یعنی اکثر ہمیں متاثر کرتا رہتا ہے مختلف اوکھات میں فلڈ نے ہمیں متاثر کیا ہے مزید ان کی چانسز ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں مزید نیکسٹ میں جو حیزر میں لے رہا ہوں وہ ہوگا فلڈ تینکیو بیری مچ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کر لیں اور آپ کے پیشنس کا تینکیو فیر بیری مچ کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ ویڈیو کو دیکھا تینکیو بیری مچ